بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم ہدایت کے جھونکے ہماری ان ویڈیوز میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا جنہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر خوشی خوشی دین اسلام کو خبول کیا ڈاکٹر محمد حزیفہ رام گمار بستی یو پی سے ایک ملاقات ڈاکٹر محمد حزیفہ کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک سیکلر ملک ہے اور ملک کے قانون نے اپنے مذہب کو ماننے اور مذہب کی دعوت دینے کا بنیادی حق ہمیں دیا ہے کسی کو ایمان کی دعوت دینا کوئی مسلمان ہونا چاہے اس کو کلمہ پڑھوانا ہماری بنیادی قانونی ہے قانونی حق ہے جس چیز کا قانون ہمیں حق دیتا ہے جس چیز کا قانون ہمیں حق دیتا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے اور غیر قانونی کام ہم لوگ جان بوچھ کر ہرگز نہیں کرتے بھول میں ہو جائے تو اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں انٹرویو احمد اوہ احمد اوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر حزیفہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال اللہ کا شکر ہے آپ آگئے ابو سے بہت مرتبہ آپ کا ذکر سنا ابو اکثر لوگوں کے سامنے آپ کا ذکر کرتے ہیں اپنی خونی رشتے کے بھائیوں کی خیر خواہی اور ان کو ہمیشہ کی حلاکت اور عذاب سے بچانے کے لیے اسلام کی دعوت دینا نہ صرف یہ کہ اسلامی فریضہ ہے بلکہ یہ ایک خیر خواہی ہونے کی وجہ ہمارے ملک کے قانون کے لحاظ سے بھی ہمارا قانونی حق ہے اس سلسلے میں آپ کے قبول اسلام کا تذکرہ مثال کے طور پر کیا کرتے ہیں مجھے آپ سے ملاقات کا اشتیاغ تھا اللہ نے ملاقات کرا دی جواب مدھیلی میں ایک سرکارک کام سے آیا تھا مولانا صاحب کا فون تو ملتا نہیں خیال ہوا کہ فون کر کے دیکھ لو اگر پھلت ہوئے تو ملاقات کر کے جاؤں گا بہت دنوں سے ملاقات نہ ہو پانے کی وجہ سے بہت بے چین سا تھا فون ملایا تو معلوم ہوا مولانا صاحب دہلی میں ہی ہے میرے لئے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ دہلی میں ملاقات ہو گئی میرا اللہ کا کرم ہے رمضان سے پہلے ملاقات ہو گئی ہے بے قراری بھی بہت ہو رہی تھی اور ذرا ایمان کی بیٹری بھی چار جسی ہو گئی بہت دن ملاقات کو ہو جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اندر کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہو الحمدللہ ملاقات ہو گئی اور ایک پروگرام میں بھی مولانا صاحب کے ساتھ شرکت ہو گئی بیان سے بھی تسلیسی ہو گئی سوال حضیفہ صاحب میں آپ سے ایک مطلب کے لئے ملنا چاہتا تھا ہمارے یہاں پھلت سے ایک مہانامہ میگزین ارمغان کے نام سے نکلتا ہے شاید آپ کے علم میں ہو اس کے لئے ایک انٹرویو آپ سے لینا چاہتا ہوں خصوصا آپ کے انٹرویو سے خوف کم اور حوصلہ بڑھے جواب ہاں احمد بھائی میں ارمغان کو خوب جانتا ہوں میں نے مولانا صاحب سے کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ اس کا ہندی ایڈیشن ضرور نکالیں میں نے مولانا صاحب سے کہا تھا کہ ہندی کے کم سے کم پانچ سو سالانہ میمبر میں بناوں گا انشاءاللہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ستمبر سے ہندی ایڈیشن نکل رہا ہے مگر ناجانے کیا وجہ ہوئی ستمبر میں میں بھی وہ نہیں آسکا سوال وہ انشاءاللہ جلد ہی آ رہا ہے آپ فکر نہ کریں ابو اور مولانا وسیع صاحب اس کے لئے بہت فکر مند ہے اور لوگوں کا تقاضہ بھی بہت ہے جواب خدا کرے یہ خبر جلدی سچ ہو احمد بھائی حکم کریں مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں سوال آپ اپنا تعروف کرائیے جواب مشرقی یوپی میں بستی زلا کے گاؤں کے زمیندار کے یہاں میری پایدائش تیرہ آگشت انیس سو ستاون عیسوی میں ہوئی انیس سو ستھتر میں انٹرپاس کیا میرے چچا یوپی پولیس میں ڈی ایس پی تھے ان کی خواہش پر پولیس میں بھرتی ہو گئی دوران ملازمت انیس سو بیاسی میں میں نے بی کام کیا انیس سو چوراسی میں ایم اے کیا یوپی کے پچپن تھانوں میں انسپیکٹر تھانہ انچارج رہا سن انیس سو نبے میں پروموشن ہوا سی او ہو گیا انیس سو ستانوے ایک ٹریننگ کے لیے فلورا اکیڈمی جانا ہوا تو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب اے اے صدیقی صاحب جو ہمارے چچا کے دوست بھی تھے مجھے کارمنالوجی میں پی ایش ڈی کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے چھٹی لے کر سن دو ہزار میں پی ایش ڈی کیا سن انیس سو ستانوے میں میری پرفارمنس یعنی ملازمت میں بہتر کاری کردگی کی بنیاد پر خصوصی پروموشن ڈی ایس پی کے عہدے پر ہو گیا اور میرا پوسٹنگ مظفر نگر میں پولیس کے محکمے میں ہو گیا میرے ایک چھوٹے بھائی ہے جو انجینئر ہیں ایک بہن ہے جس کی شادی ایک لیکچرر سے ہوئی خاندان میں الحمدللہ تعلیم کا رواج رہا ہے آج کل میں مشرقی یوپی میں ایک زلہ ہیڈ کارٹر میں محکمہ خفیہ پولیس کا ذمہ دار ہوں سوال آپ اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیے جواب ہمارا خاندان پڑھا لکھا خاندان ہونے کی وجہ سے اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا ہے اس کی ایک ایک وجہ یہ رہی ہے کہ ہمارا خاندان کے ایک شاخ تقریباً سو سال پہلے مسلمان ہو کر فتح پور ہنسوہ اور پرتاب گڑھ میں جا کر آباد ہو گئی تھی جو بہت پکے مسلمان ہیں ادھر ہماری بستی میں تیس سال پہلے بستی کے زمین داروں کی چھوٹ چھوٹ سے تنگ آ کر آٹھ دلیت خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہمارا خاندان میں مسلم دشمنی کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے بابری مسجد کی شہادت کے زمانے میں اس میں اور بھی زیادتی ہو گئی ہمارے خاندان کے کچھ نوجوانوں نے بجرنگ دل کی ایک برانچ گاؤں میں قائم کر لی تھی جس میں سب سے زیادہ خاندان کے لڑکے ممبر تھے میں نے یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کسی آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لئے مخالف ترین ماحول میرے لئے تھا مگر اللہ کو جس کا نام حادی اور رحیم ہے اپنی شان کا کرشمہ دکھانا تھا اس نے ایک عجیب راہ سے مجھے راہ دکھائی ہوا یہ کہ غازی آباد زلہ کے پلکھوا کے ایک خاندان کے نو لوگوں نے مولانا کے پاس آ کر پھلت میں اسلام قبول کیا دو ماں باپ اور چار لڑکیاں اور تین لڑکے لڑکا شادی شدہ تھا مولانا صاحب سے ان لوگوں نے کلمہ پڑھوانے کے لئے کہا اور بتایا کہ ہم آٹھ لوگ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں یہ بڑا لڑکا شادی شدہ ہے اس کی بیوی ابھی تیار نہیں ہے جب اس کی بیوی تیار ہو جائے گی یہ اس کے ساتھ کلمہ پڑھے گا مولانا صاحب نے کہا موت زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں یہ بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ لے ابھی اپنی بیوی کو نہ بتائے اور اس کو تیار کرے اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے مولانا صاحب نے ان سب کو کلمہ پڑھوایا اور ان کی فرمائش پر ان سب کے نام بھی اسلامی نام رکھ دئیے ان لوگوں کے کہنے پر ایک پیڈ پر ان کے قبول اسلام اور ان کے نئے ناموں کا سیٹیفکٹ بنا کر دے دیا ان لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ قانونی کاروائی ضروری ہے اس کے لئے بیان حلفی تیار کرا کے ڈی ایم کو ریجسٹر ڈاک سے بھیجنا اور کسی اخبار میں اعلان نکالنا کافی ہوگا یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے گئے اور قانونی کاروائی پکی کرا لی بچوں کو مدرسے میں داخل کر دیا بڑی لڑکیاں اور ماں عورتوں کے اجتماع میں جانے لگیں مسلمان عورتوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے خوشی میں مٹھائی تقسیم کر دی لڑکے کی بہو کو معلوم ہو گیا اس نے اپنے مائکے والوں کو خبر کر دی ایک سے ایک کو خبر ہوتی گئی اور ماحول گرم ہوتا گیا علاقے کی ہندو تنظیم جوش میں آ گئیں آج تک ٹی وی چینل کے لوگ آ گئے دیکھتے دیکھتے خبر پھائل گئی دینگ جاگرن اور عمر جالہ دونوں ہندی اخباروں میں چار کالموں کی بڑی بڑی خبریں چھپی جن کا ہیڈنگ تھا لالچ دے کر دھرمان ترن پر پوری ہندو برادری میں روش دھرمان ترن پھولت مدرسے میں ہوا اس خبر سے پورے علاقے میں گرمی پیدا ہو گئی میری پوسٹنگ مظفر نگر میں تھی علاوہ اپنی دفتری ذمہ داری کے مجھے خود اس خبر پر غصہ آیا اور ہم اپنے دو انسپیکٹروں کو لے کر پھولت پہنچے وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ مولانا صاحب ہی صحیح بات بتا سکتے ہیں اور ہمیں اتمنان دلا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا مولانا صاحب سے آپ ملیں وہ آپ کو بالکل حق بات بتا دیں گے میں نے اپنا فون نمبر وہاں دیا کہ مولانا صاحب سے معلوم کر کے مجھے بتائیے کہ پھولت کب آ رہے ہیں تیسرے روز مولانا صاحب کا پھولت کا پروگرام تھا چھے نومبر سن دو ہزار دو کی صبح گیارہ بجے ہم پھولت پہنچے مولانا صاحب سے ملے مولانا صاحب بہت خوشی سے ہم سے ملے ہمارے لئے چائے ناشتہ مانگایا بولے بہت خوشی ہوئی آپ آئے اصل میں مولی ملاؤں اور مدرسوں کے سلسلے میں بہت غلط پروپاگنڈا کیا جاتا ہے میں تو اپنے ساتھیوں اور مدرسے والوں سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ پولیس والوں ہندو تنظیموں کے ذمہ داروں اور سی اے ڈی سی بی آئی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں بلانا جبکہ چند دن مدرسوں میں مہمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے اندر کے حال سے واقف ہو جائیں اور مدرسوں کی قدر پہچانیں مجھے معلوم ہوا کہ آپ ایک دن پہلے بھی آئے تھے مجھے ایک سفر پر ادھر ہی سے جانا تھا مگر خیال ہوا کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا اس لئے میں صرف آپ کے لئے آج آ گیا ہوں مولانا صاحب نے ہس کر کہا فرمائیے میرے لائخ کیا سیوہ ہے احمد بھائی مولانا صاحب نے ملاقات کے شروع میں ہی کچھ ایسے اعتماد اور محبت کا اظہار کیا کہ میری سوچ کا رخ بدل گیا میرا اندر کا غصہ آدھا بھی نہ رہا میں نے اخبار نکالے اور معلوم کیا کہ آپ نے یہ خبر پڑھی ہے مولانا صاحب نے بتایا کہ رات مجھے اخبار دکھایا گیا تھا میں نے ہمار اجالہ میں یہ خبر پڑھی ہے میں نے کہا پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مولانا صاحب نے بتایا کہ میں ایک سفر پر جا رہا تھا گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک گیپ گاڑی آئی مجھے سفر کی جلدی تھی میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ حضرت جی سے ملنے آئے ہوں گے ان کو ادھر قاری حضور رحمان صاحب کا پتہ بتا دو مگر ایک صاحب جانتے تھے کہاں ہمیں کسی دوسری جگہ نہیں جانا ہے ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور ایک مہینے سے پریشان ہیں میں گاڑی سے اترا ان کو کلمہ پڑھوایا ان کے زیادہ کہنے پر ان کے اسلامی نام بھی بتائے اور ان کو ایک سیٹیفیکٹ بھی قبول اسلام کا دیا اور ان کو بتا دیا کہ قانونی کاروائی پکی جب ہوگی جب آپ بیان حلفی تیار کر کے ڈی ایم کو اطلاع کریں گے اور ایک اخبار میں اعلان کر دیں گے اور اچھا ہے کہ زلیگسٹ میں دے دیں ان لوگوں نے وعدہ کیا کل ہی جا کر ہم سب کاروائی پوری کریں گے اور مجھے علم ہوا کہ انہوں نے یہ سب کام پورے کرا لیے ہیں مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارا ملک سیکلر ملک ہے اور ملک کے قانون نے اپنے مذہب کو ماننے اور مذہب کی دعوت دینے کا بنیادی حق ہمیں دیا ہے کسی کو ایمان کی دعوت دینا کوئی مسلمان ہونا چاہے اس کو کلمہ پڑھوانا ہمارا بنیادی قانونی حق ہے جس چیز کا قانون ہمیں حق دیتا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے اور غیر قانونی کام ہم لوگ جان بوچ کر ہرگز نہیں کرتے بھول میں ہو جائے تو اس کے تلافی کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک لالچ دے کر یا ڈرا کر مذہب بدلوانے کی بات ہے یہ بالکل غیر قانونی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ غیر قانونی کام ممکن بھی نہیں ہے مذہب بدلنا یا کسی کا مسلمان ہونا اس کے دل کے وشواس کا بدلنا ہے جو لالچ اور ڈر سے ہو ہی نہیں سکتا آپ کو خوش کرنے کے لئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ہندو ہوتا ہوں یا مسلمان ہوتا ہوں مگر اتنا بڑا فیصلہ اپنی زندگی کو آدمی اندر سے راضی ہوئے بغیر نہیں کر سکتا دوسری اس سے بھی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ہر سچی بات کو مانے سارے سچوں سے سچا ہے ہمارا مالک اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں غلط فہمی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے رسول اور ان کے لئے مالک کے سندیش واحد تھے حالانکہ قرآن میں اور آپ کی حدیثوں میں صرف یہ بات ملتی ہے کہ ہم سب کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے سارے انسانوں کی طرف انتم یعنی آخری اور سچے سندیشتہ یعنی رسول تھے اور ایسے سچے تھے کہ ان کے دین کے اور ان کی جان کے آخری دشمن بھی کبھی ان کو جھوٹا نہ کہہ سکے بلکہ دشمنوں نے آپ کا لقب السادق الامین اور سچا اور ایماندار کا دیا ہمارا وشواس یہ ہے کہ دین ہو رہا ہے ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں یہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے کہ دین ہو رہا ہے مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے اس میں ذرہ برابر غلطی دھوکہ یا جھوٹ نہیں ہو سکتا ہمارے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ سارے دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کے اولاد ہیں اس لئے سارے جگت کے انسان آپس میں خونی رشتے کے بھائی ہیں شاید آپ کے یہاں بھی یہی مانا جاتا ہے میں نے کہا یہ بات تو ہمارے یہاں بھی مانی جاتی ہے مولانا نے کہا یہ تو بالکل سچی بات ہے ہم اور آپ خونی رشتے کے بھائی ہیں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے چچا ہوں یا میں آپ کا چچا ہوں مگر آپ کے اور ہمارے بیچ خونی رشتہ ہے اس خونی رشتے کے علاوہ آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان انسان وہ ہے جس میں انسیت ہو یعنی محبت ہو ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہو اس رشتے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو دھرم ہی اکیلا مکتی کا راستہ اور موکش کا طریقہ ہے تو آپ کو مجھے اس رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے ہندو بنانے کی جی جان سے کوشش کرنی چاہیے اور اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے سینے میں پتھر نہیں ہے دل ہے تو اس وقت تک آپ کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک میں غلط راستہ چھوڑ کر مکتی کے راستے پر نہ آ جاؤں مولانا صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بات ہے یا نہیں میں نے کہا بلکل سچ بات ہے مولانا صاحب نے کہا آپ کو سب سے پہلے آ کر مجھے ہندو بننے کے لئے کہنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں نکلتے سورج کی روشنی سے زیادہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسلام ہی واحد سب سے پہلا اور سب سے آخری فائنل مذہب اور مکتی اور موکش یعنی نجات کا واحد راستہ ہے اگر آپ مسلمان ہوئے بغیر دنیا سے چلے گئے تو آپ کو ہمیشہ کی نرک میں جلنا پڑے گا اور زندگی کا ایک سانس کیلئے بھی اتمنان نہیں جو سانس اندر چلا گیا کیا خبر کے باہر آنے تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں اور جو سانس باہر نکل گیا کیا خبر کے اندر آنے تک زندگی وفا کرے گی اس حال میں اگر میں انسان ہوں اور میں آپ کو اپنا خونی رشتہ کا بھائی سمجھتا ہوں تو جب تک آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوں گے مجھے چین نہیں آئے گا یہ بات میں کوئی ناٹک کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کی اس ملاقات کے بعد اس خونی رشتے کی وجہ سے ایک اگر مجھے رات سوتے سوتے بھی آپ کی موت اور نرک میں جلنے کا خیال آئے گا تو میں بے چین ہو کر بلکنے لگوں گا اس لئے سر آپ پلکھوا والوں کی فکر چھوڑ دیجئے جس مالک نے پیدا کیا ہے جیون دیا ہے اس کے سامنے مو دکھانا ہے میرے درد کا علاج تو جب ہوگا جب آپ تینوں مسلمان ہو جائیں گے اس لئے آپ سے ریکوئرمنٹ یعنی درخواست ہے کہ آپ میرے حال پر ترس کھائیں آپ تینوں کلمہ پڑھیں احمد بھائی میں عجیب حیرت میں تھا مولونا صاحب کے محبت جیسے جادو ہو میں ایسے خاندان کا ممبر ہوں جس کی گھٹی میں مسلمانوں مسلم بادشاہوں اور اسلام کی دشمنی پلائی گئی ہے اور اس خبر کے سلسلے میں حد درجہ برہم ہو کر میں گویا مخالف انکوائری کے لیے فیصلہ کر کے پھولت گیا تھا اور مولونا صاحب مجھے نہ اسلام کے متعلق کو کہتے ہیں نہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں بس سیدھے سیدھے مسلمان ہونے کو کہہ رہے ہیں اور میری انتر آتما میرا ضمیر گویا مولونا صاحب کی محبت کے شکنجے میں جیسے بلکل بے بس ہو میں نے کہا بات تو آپ کی بلکل سادی اور سچی ہے اور ہمیں سوچنا ہی پڑے گا مگر یہ فیصلہ اتنی جلدی کرنے کا تو نہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی میں لے سکے مولونا صاحب نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ اور ہم سب مالک کے سامنے ایک بڑے دن حساب کے لیے اکھٹا ہوں گے تو اس وقت اس سچائی کو آپ ضرور پائیں گے یہ فیصلہ بہت جلدی میں کرنے کا ہے اور اس میں دیر کی گنجائش نہیں اور آدمی اس میں جتنی دیر کرے گا پچھتائے گا پتا نہیں پھر زندگی فیصلہ لینے کی محلت دے یا نہ دے اور موت کے بعد پھر افسوس اور پچھتاوے کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کر سکتا بالکل یہ بات سچ ہے کہ ایمان قبول کرنے اور مسلمان ہونے سے زیادہ جلد بازی میں کرنے کا کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا ہاں اگر آپ ہندو دھرم کو مکتی کا راستہ سمجھتے ہیں تو پھر مجھے ہندو بنانے میں اتنی ہی جلدی کرنی چاہیے جس طرح میں مسلمان بننے کے لیے جلدی کرنے کو کہہ رہا ہوں مجھے خیال ہوا کہ جس وشواس یعنی مضبوط اعتماد و یقین کے ساتھ مولانا صاحب مسلمان ہونے کو کہہ رہے ہیں اس میں اس اعتقاد کے ساتھ میں ہندو بننے کو نہیں کہہ سکتا بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے پورے دھرم کو کہی سنائی رسموں پر آدھارت کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے تھے جب ہمارا ہندو دھرم پر وشواس کا یہ حال ہے تو یہ کسی کو کس بلبوتے ہندو بننے کو کہہ سکتے ہیں میرے اندر سے جیسے کوئی کہہ رہا تھا رام کمار اسلام میں ضرور سچائی ہے جو مولانا صاحب کے اندر یہ وشواس ہے مولانا صاحب کبھی کبھی بہت خوش آمد کبھی ذرا زور سے بار ہا ہم لوگوں سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے کہتے ہیں جب مولانا صاحب خوش آمد کرتے تو مجھے ایسا لگتا جیسے کسی زہر کھانے کا ارادہ کرنے والے یا آگ میں کودنے والے کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوئی ہمدردی کوئی ماں خوش آمد کرتی ہے مولانا صاحب ہمیں بار بار کلمہ پڑھنے پر زور دیتے رہے میں نے وعدہ کیا ہم لوگ ضرور غور کریں گے ہمیں پڑھنے کے لیے بھی دیجئے مولانا نے اپنی کتاب آپ کی امانت آپ کے سیوا میں دی اور ہمیں سو سو بار روزانہ یا حادی یا رحم اس وشواس کے ساتھ پڑھنے کو کہا کہ وہ مالک راستہ دکھانے والا سب سے زیادہ دیا کرنے والا یعنی رحم کرنے والا ہے آنکھیں بند کر کے اس مالک کو جب آپ ان ناموں سے یاد کریں گے تو آپ کے لیے اسلام کے راستے ضرور کھلیں گے اصل میں دلوں کو پھیرنے کا فیصلہ اسی اکیلے کا کام ہے میں نے مولانا صاحب سے کہا اچھا ہے ماحول گرم ہو رہا ہے آپ اخبارات میں اس خبر کا حل نکلوا دیں مولانا صاحب نے کہا میں نے ان کو دینی اور ان کا قانونی حق سمجھ کر کلمہ پڑھوایا ہے جھوٹ کھنڈن کرانا کس طرح ہو سکتا ہے میری راہ یہ ہے کہ آپ کو بھی کسی جھوٹ بات کو چھپانا نہیں چاہیے میں نے کہا اچھا ہم خود کر دیں گے ہم لوگ واپس ہو گئے تو میرے دونوں انسپیکٹرز مجھ سے بولے سر دیکھا کتنے سچے اور سجن آدمی ہیں ہم لوگوں کا تو دل کا بوجھ ہلکا کھو گیا مولانا صاحب تو ایسے آدمی ہیں کہ کبھی کبھی شانتی کے لیے ان کی سنگنی میں آ کر بیٹھا جائے کوئی لاغ نہیں لپیٹ نہیں صاف صاف باتیں سوال آپ نے کلمہ نہیں پڑھا جواب میں نے گھر جا کر آپ کی آمانت آپ کے سیوہ میں پڑھی محبت ہمدردی اور سچائی اس کے لفظ لفظ اسے پھوٹ رہی تھی مجھے اس کتاب کو پڑھ کر لگا کہ ایک بار پھر میری ملاقات مولانا صاحب سے ہو گئی ہے اس کے بعد بار بار میرے اندر مولانا صاحب سے ملاقات کا شوق اٹھتا رہا اسلام کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا میں مظفر نگر میں ایک دکان سے قرآن مجید کا ہندی ترجمہ لے کر آیا میں نے فون پر مولانا صاحب سے اس کے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا مولانا صاحب نے کہا دیکھئے قرآن مجید کو آپ ضرور پڑھیں مگر صرف اور صرف یہ سمجھ کر پڑھئے کہ میرے مالک کا بھیجا ہوا یہ کلام ہے یہ سوچ کر اور پڑھیں کہ مگر صرف اور صرف میری لے بھیجا ہے اس لئے مالک کا کلام سمجھ کر اچھا ہے آپ اچنان کر کے پڑھیں پاک کلام کا پاک نور پاک اور صاف ستری حالت میں پڑھنا چاہیے دو ہفتوں میں میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا اب میرے لے مسلمان ہونے کیلئے اندر کے دروازے کھل گئے تھے میں نے پھلت جا کر مولانا صاحب کے سامنے کلمہ پڑھا مولانا صاحب نے میرا نام رام کمار بدل کر میری خواہش پر محمد حضیفہ رکھا اور بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو رازداری اور جاسوسی کے لئے بھیجا کرتے تھے مجھے اس لحاظ سے یہ نام بہت اچھا لگا سوال اس کے بعد اسلام کے متعلقے کے لئے آپ نے کیا کیا جواب مولانا صاحب کے مشورت سے ہی چھٹی لے کر ایک چلہ جماعت میں لگایا مگر مولانا صاحب نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ کسی سے جماعت میں اپنا پرانا تعریف نہ کرائیں نہ اپنے آپ کو نو مسلم کہیں اس لئے کہ آپ سچی بات یہ ہے کہ پیدائش مسلمان ہیں ہمارے نبی نے سچی خبر دی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا اسلامی نظریہ پر پیدا ہوتا ہے اس لئے ہر مذہب کے بچے کو دفنایا ہی جاتا ہے آپ تو پیدائش مسلمان ہیں اور ہم سب کے باب حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات کے سب سے پہلے مسلمان تھے اس لئے آپ پشتینی مسلمان ہیں جماعت میں میرا وقت اچھا گزرا لوگ مجھے انگریزے پڑھا لکھا دینی تعلیم سے بلکل کورا مسلمان سمجھ کر مجھے نماز وغیرہ یاد کرانے کی کوشش کرتے رہے گجرات کے ایک نوجوان علم ہمارے جماعت کے امیر تھے میں نے چالیس دین میں پوری نماز اور بہت سی دعائیں یاد کر لی جماعت سے واپس آیا تو میرا ٹرانسفر الہباد ہو گیا اپنی الہباد پوسٹنگ کے دوران میں نے اپنی بیوی کو بہت کچھ بتا دیا وہ بہت فرما بردار بھولی بھالی عورت ہیں انہوں نے میرے فیصلے کی ذرا بھی مخالفت نہیں کی بلکہ میرے ساتھ ہر حال میں رہنے کا وعدہ کیا میں نے اس کو بھی کتابیں پڑھوائیں ہماری شادی کو دس سال ہو گئے تھے مگر کوئی اولاد نہیں تھی میں نے اس کو لالج دیا اسلام قبول کرنے سے ہمارا مالک ہم سے خوش ہو جائے گا اور ہمیں اولاد بھی دے گا اولاد نہ ہونے کے غم میں وہ بہت گھلتی رہتی تھی وہ اس بات سے بہت خوش ہو گئیں ایک مدرسے میں لے جا کر اس کو کلمہ پڑھوایا میں نے اپنے اللہ سے بہت دعا کی میرے رب میں نے آپ کے بھروسے اس سے وعدہ کر لیا ہے آپ میرے بھروسے کی لاج رکھئے اور اس کو چاہے ایک ہی ہو اولاد دیجئے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے گیارہ سال کے بعد ہمیں ایک بیٹا دیا اور تین سال کے بعد ایک بیٹھی بھی ہو گئی ہے سوال اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی ملازمت میں کوئی مشکل نہیں آئی جواب میں نے اللہ بعد پوسٹنگ کے دوران اپنے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور قانونی کاروائی ہائی کورٹ کے ایک وکیل کے ذریعے کرائی جس کے لئے مجھے اپنے محکمے سے اجازت لینی ضروری تھی میں نے اس کی درخواست کی ایک دووی جی ہمارے بوست تھے انہوں نے مجھے بہت سختی سے روکا اور دھمکی دی کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو میں آپ کو معتل کر دوں گا میں نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں اب واپس ہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو جو کچھ کرنا ہو کر دیجئے انہوں نے مجھے سسپنڈ کر دیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تین چلے کیلئے جماعت میں چلا گیا بنگلور اور محسور میں میرا وقت گزرا اور الحمدللہ بہت اچھا گزرا مجھے اس وقت تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں زیارت ہوئی جس کی مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا واپس آیا تو اللہ نے میرے تمام افسروں کو نرم کر دیا لکنوں میں ایک مسلمان افسر جو بہت بڑی پوسٹ پر ہیں میں نے ان سے جا کر اپنا پورا حال سنایا وہ پھلت جا چکے تھے اور مولانا صاحب کو جانتے تھے انہوں نے میری مدد کی اور مجھے ملازمت پر بحال کر دیا گیا سوال آپ کے دونے انسپیکٹر ساتھیوں کا کیا ہوا جو اببو سے آپ کے ساتھ ملنے گئے تھے جواب ان میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے ان پر بہت مشکلیں آئیں ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئیں مگر وہ جمع رہے اور اللہ نے ان کے حالات کو حل کر دیا دوسرے بھی اندر سے تیار ہیں مگر وہ بھی اپنے ساتھی کی مشکلات دیکھ کر ڈرے ہوئے ہیں سوال آپ نے اپنے خاندان والوں پر کام نہیں کیا جواب الحمدللہ کام جاری ہے اس کام کی بڑی تفصیلات ہیں میری ٹرین کا وقت ہو رہا ہے پھر کسی ملاقات میں آپ تفصیلات سنیے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا سوال ایک منٹ میں ارمغان کے پھاٹکوں یعنی قارین کے لئے کوئی پیغام آپ دیں گے اسلام سے بڑی کوئی سچائی نہیں اور جب یہ ایسی سچائی ہے تو اس کے ماننے والوں کو نہ اس پر عمل کرنے میں ڈرنا چاہیے نہ اس کو دوسروں تک پہنچانے سے رکنا چاہیے تھوڑی بہت مخالفین آئیں گے ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اسلام ایک روشنی ہے اور سارے باطل مذاہب اندھیرے اندھیرے کبھی اجالے پر حاوی نہیں ہو سکتے اجالہ ہی غالب ہوا کرتا ہے کبھی کبھی جب روشنی کی کمی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ اندھیرے چھا گئے اور غالب آ گئے مگر ذرا اجالہ کیجئے اندھیرے نو دو گیارہ ہو جائیں گے بس میرا یہ ماننا ہے اور یہی میرا پیغام ہے کہ فتح ہمیشہ روشنی والوں کی ہوتی ہے اس لیے کسی طرح کے ڈر کے بغیر اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور بغیر لالچ کے سچی ہمدردی کا حق ادا کرنے کی نیت سے دعوت دی جائے تو مجھ جیسے اسلام اور مسلم دشمنی میں پلے مخالفانہ انکوئری کا فیصلہ کرنے والوں کو جب ہدایت دے سکتا ہے تو بھولے بھالے سادہ دماغ لوگوں پر اثر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سوال شکریہ جزاک اللہ خیر و احسن الجزائی فیدارین جواب اچھا اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جب کبھی آپ آئیں گے تو دوسری قسط ضرور سنائیے گا جواب انشاءاللہ ضرور مصطفیٰد مہانامہ ارمغان اکتوبر دو ہزار چھے عیسوی مجھے رسلا